بسکیٹ ماشاءاللہ سارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ان کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کرسپی بھی ہیں یہ دیکھ لیسکتے ہیں آپ اور میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار آٹا بسکیٹ کی ریسپی کے ساتھ آٹا بسکیٹ کی یہ ریسپی کچن میں مجود چیزوں کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے بینہ اون بینہ بیٹر بنانا بتاؤں گی ویڈیو کے این تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سے بسکیٹ کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں آٹا بسکیٹ بنانے کے لیے یہاں پہ جو نوزل اس کو شیپ دینے کے لیے بناوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا بنانا شیئر کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بوتل کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی لائنگ وغیرہ نہیں ہوتی اس کو نکال لی گیا اور اب اس کو جو ہے نا اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم نے اس کی نوزل کی شیپ دینی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے شیشہ ٹیپ یہ ہم نے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نا ادھر لگا دنی ہے تاکہ اس کو ہم اچھی طرح سے جوڑ سکیں اب اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم نے زیادہ مطلب اس کے اوپر ایک دو بال دینے ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جوڑ جائے جب ہم اس کے ساتھ کام کریں تو یہ جو ہے نا وہ ہمیں ڈسٹر بنا کریں اب اس کو میں نے اس طریقے سے بنا لیا تو اوپر والا حصہ صاف کر دیں گے اور یہ والا جو حصہ اب اس کے جو ہے نا زگ زگ کی طرح ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ ہو چکی ہے اچھی طرح سے اب یہ والے جو اس کی کنارے ہیں نا ان کو اندر کی طرف موڑنا ہے یہ یہاں پہ میں اس کی پلیٹ کی ہیلپ لوں گی سخت چیز پہ رکھ کے تو اچھی طرح سے اس طریقے سے موڑا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہے نوزل اب پائپنگ بیک جو ہے اس کو ریڈی کریں گے اس کے لئے یہاں پہ میں نے سادہ شاپر لے لیا ویسے یہ ساری چیزیں بزار سے مل جاتی ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور استعمال کریں لیکن یہ ان لوگوں کے لئے میں شیئر کر رہی ہوں جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہاں سے نہیں ملتی اب یہ ایک سائیڈ کر لینے ہم نے اور یہ والی جو سائیڈ آئی ہے نے اس کے اوپر ٹیپ لگا لینے ٹیپ میں نے لگا لیا اور اب یہ والا جو ایکسٹرا حصہ یہ ہم کاٹ دیں گے اوپر سے اور یہ دیکھیں ہمارا پائپنگ بیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہ چیزیں ریڈی ہیں بسکیٹ کا جو امیزہ وغیرہ وہ بناتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ آٹا وہی گندم کا آٹا جو ہم روٹی بکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وان ٹیبل سپون اس میں میں بیسن شامل کروں گی بیسن سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بلکل جو ہے نا وہ ہلکا سا آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو فوڈ کلر ہے یہ چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نمک ہے بس ہلکا سا جانے ایک چٹکی سے بھی کام نمک ہے یہ چینی جو ہم ڈالیں گے نا اس کو بیلنس کرے گا بہت زیادہ میٹھا میٹھا نہیں کر دے گا بسکیٹ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈال کے مکس کر کے اسے ہم سائیڈ پہ کریں گے اب یہاں پہ میرے پاس ہے چوتھائی کپ مکھن ہے جو گھر کا بنایا ہوا ہوتا ہے یہ سردی ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ جمع ہوا ہے ورنہ فریج وغیرہ والا نہیں لینا سردی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے سخت اب یہاں پہ میرے پاس ہے آدھا کپ چینی کا پاورڈر میں جو بھی ناپ لے رہی ہوں وہ سارا میری رنگ کپ کے ساتھ لے رہی ہوں آپ نارمل کپ جو ہوتا ہے نا گھر کا وہ بھی سیٹ کر کے بنا سکتے ہیں اب اس کو جو ہے نا مکھن کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح جیسے کرمز کی طرح کر لینا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے کہ مکھن جو ہے نا وہ چینی کے ساتھ مکس ہو جائے یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے میرے پاس ایک قدد انڈا ہے یہ بھی روم ٹیمپریچر پہ بڑھا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ کے پاس اگر بیٹر ہو تو یہ سارا کام آپ بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس طریقے سے کرتے ہوئے اسی طریقے سے کم از کم پانچ منٹ جو ہے نا وہ اس کو بیٹ کرنا ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے اتنا ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے میں اس میں شامل کروں گی جو ہم نے رکھا ہوا ہے آٹا اب آٹے کو ہم ڈالیں گے چھان کے ڈالنا ہے آٹے کو یہ والا سٹیپ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے آٹا میں نے چھان لیا اب یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بالکل ایک سخت ڈو کی طرح ہے لیکن اس کو ہم نے ہلکا سا جو ہے نا وہ نرم کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں دو ٹیبل سپونڈ کوکنگ آئل میں اس میں شامل کروں گی میلٹ کیا ہو آپ گی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے بلکل آٹا بلکل ریڈی اور یہاں پہ جس پلیٹ میں میں نے بنانے ہے نا وہ بھی بلکل ریڈی ہے سلور کی پلیٹ ہے سادہ ہلکا سا میں نے اس کو آئل لگا لیا ہے اور جو بٹر پہ بنائی تھی نا ہم نے پائپنگ بیگ اس کے آگے نوزل بھی میں نے لگا لیا اس طریقے سے اس کو کر لینا اور اب اس کیے جو ہے نا وہ اندر ہم ڈال لیں گے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ میں سارے بناتی جاؤں گی اب یہ سب کے درمیان جو ہے نا وہ میں تھوڑے تھوڑا پستہ اس طریقے سے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں چاہے تو بلکل ویسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں پانچ منٹ پہلے یہاں پہ ایک پرانے تسلے کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور نیچے رکھا اینڈ کا ایک ٹکڑا اگر آپ پاس ٹینڈ ہو آپ وہ رکھ لیں اور اب اس کو جو ہے نا وہ بلکل دم سے تھوڑا سا زیادہ فلیم کرنا ہے اور 35 منٹ پہ چیک کریں گے بسکیٹ کو پکتے ہوئے 35 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر بھی آیا اور بہت اچھی طرح سے یہ پاک بھی چکے ہیں سائیڈ سے پتا چل جاتا ہے اور ہلکے سے ان کو اس طریقے سے ٹاچکار لینا ہے یہ بلکل سخت ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے بسکیٹ ابھی گرم ہے تو ان کو ہم نکال کے پلیٹ سے تو سائیڈ پہ رکھیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے بھی کلر روپر سے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ماشاءاللہ بسکیٹ ماشاءاللہ سارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کرسپی بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں توڑ کے بھی دیکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اس طرح کی بیکریز میں بننے والی ریسپیز بہت ہی آسان کر کے گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ بنا میں آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کے ساتھ لے کے آتی ہوں تو ایسی ریسپیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاکہ لیں بیلی جہانٹی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ